مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دالے تحریک انصاف نے آخری راون کی تیاری شروع کر دی عمران خان کی سینئر قیادت سے مشاورت جاری آج پنجاب کی فالوانی پاٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا صوبائی قیادت تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دے گی سیاسی صورتحال پر بھی بات کی جائے گی عمران خان کی کہی ہر بات درست ثابت ہونے لگی ملک میں انصاف کے ساتھ بڑا کھلوا شہباز زرداری حکومت نے اپنا مقصد حاصل کر لیا نیب ترمیمی قانون نافذ اعتصاب عدالتوں نے کرپشن مقدمات واپس کرنا شروع کر دیئے سنگین کرپشن کے پچاس ریفرنسز واپس کر دیئے عمران خان کہتے ہیں شہباز حمزہ کو سزا ہونا تھی چار گواہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے سازش کا بڑا مقصد حاصل کر لیا گیا اربوں روپے کے نام مقدمات ختم ہو گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں مفاعمت یا مضاعمت کا فیصلہ ہونے والا ہے حکمرانوں کے ایک سو پچاس کرپشن ریفرنس کی واپسی کو سپریم کورٹ بحال کرے گی شیخ وشید کا ٹوئٹ لکھا نیب ترامیم کل ادم ہوں گی اور ایک کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا ستر وزراء کی تعداد آئین کے منافعی ہے اس کے خلاف ہائی کورٹ جاؤں گا مسلسل ریفرنس واپس ہو جانے کی خبریں چلائی جا رہی ہیں کرپشن ریفرنس کبھی دائے بھی نہیں ہوا تو واپس کیسے ہو گیا پی پی سینیٹر سلیم بانوی والا کی وضاحت کہا نیب نے سیاسی انجینئرنگ کے لیے جھوٹا کبھی ہیلز ریفرنس بنایا ریفرنس اللوٹمنٹ کا تھا کرپشن کا نہیں دیس کے فیصلے پردیس میں مفرور نواز شریف کی زیر صدارت لندن میں نون لکھ کا اجلاس آج ہوگا اجلاس سے پہلے نواز شہباز ون آن ون ملاقات ہوگی عمران خان کی کال اور پنجاب حکومت کی تبدیلی پر مشاورت ہوگی سہلاف گزر گیا متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں سندھ کے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پور پڑے ملیریا گیسٹو اور جلدی امراض تیزی سے پھیلنے لگے اسپطالوں میں مریضوں کا حجوم سالے پٹ میں بارہ گھنٹے میں دو بچوں سمیت چار افراد ہلاک ہلاکتیں پیٹ کی بیماریوں اور ملیریا سے ہوئیں ہیدر آباد کے ریلیف کیمپس میں وبائی امراض سے سات سالہ بچی جان بھاق سوراب میں بچہ دم توڑ گیا دادو و دستور سہلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے سہلابی پانی میں فسے افراد کیلئے پاک پوچ کی کوششیں جاری سیکڑوں پروازوں سے چار ہزار چھ سو اٹالیس افراد کو بچا لیا متاثرین کو خوراک اور عدویات پہنچانے کا کام بھی جاری چوبیس گھنٹے میں ساڑھے تیرہ ٹن سے زائد امدادی اشیاء متاثرین تک پہنچائی گئی پاک بیریہ کے چار فلڈ ریلیف سینٹرز اٹھارہ سینٹرل کلیکشن پوائنٹس خدمت میں مصور پندرہ سوٹن سے زائد راشن پانچ ہزار خیمے اور سات لاکھ لیٹر ساف پانی تقسیم کیا موزور سہلابی ریلے تباہی کے دردناک مناظر تین کروڑ افراد گھروں سے محروم ہوئے امریکی سینٹر باب منڈنس نے دنیا سے مدد کی اپیل کر دی کہا پاکستان میں سہلاب سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا امریکہ ڈیزاسٹر پیکش کا اعلان کرے بیس ملین ڈالر جاری کیے جائیں آئی ایم ایف بھی مزید ریلیف دے بول سہلاب زدگان کی آواز مشکل گھڑی میں بے آرو مددگار متاثرین کی دادرسی بول نیوز یک اور ٹیلیتھون نامور سیاسی اور سماجی شخصیات دوپہر ایک سے تین بجے دکھی بھائیوں کی مدد کی اپیل کریں گے ہم بطن آگے آئیں گے بول ٹیلیتھون میں دل کھول کر اتیاد دیں دکھی انسانیت کی مدد کریں ملک میں گندم کا بہران محکمہ خوراک سندھ کی نا اہلی ٹنڈولہ یار میں پیسکو کے گودام میں گندم خراب ہونے لگی سینکڑوں بوریوں میں فپون لگ گئی نصرپور روڈ کے سرکاری گودام میں ایک لاکھ سے زائد گندم کی بوریاں موجود ہیں اتھارٹیز کو چینلز بند کرنے میں اتنی دلچسپی کیوں ہوتی ہے بول بندش پر سندھ ہائی کورٹ کا استفسار پیمرہ اور بزارت داخلہ نے تحریری جواب جمع کرانے کے لیے مولت مانگ لی نشریات بحال کرنے کے لیے حکم امتنا میں توسی وکیل عابد زبیری نے کہا چینلز کے لائسنس کی تجریب کے لیے پیمرہ سے رجوع کیا پیمرہ نے اب تک تجریب نہیں کی بول پیمرہ ہدایات کے مطابق عمران خان کو دکھاتا ہے کسی دباو میں آ کر اپنے کسی بھی فیملی میمبر سے علیت کی اختیار نہیں کرے گا پیمرہ نے بول کے خلاف غیر قانونی اقدام اٹھایا سیکیورٹی کرس سے باوجود غیر قانونی طور پر بند کر دیا عالی عدلیہ نے ہمیشہ کی طرح بہترین فیصلہ دیا بول انتظامیہ نے بول انٹرٹینمنٹ کے لائسنس کی تجدید کے لیے پہلے ہی درخواست دے رکھی ہے بول نیوز کے نشریات www.youtube.com بول نیوز اوفیشل پر بھی دیکھ سکنے ہیں بول کو ہمیشہ عوام کی دعائیں اور حمایت حاصل رہے گی سندھ میں ڈینگی کے بار مزید 388 کیسز 324 کا تعلق کراچی سے زلہ شرکی سب سے زیادہ متاثر 132 کیسز سامنے آئے شہر میں اب تک 11 افراد مولک مچھر کا شکار ہو چکے خیبر پپسونخواہ میں 350 نئے کیسز تعداد 4538 ہو گئی بشاور میں سب سے زیادہ 163 کیسز ریپورٹ ملک بھر میں 5 سے 11 سال کے بچوں کو کرونا ویکسین لگانے کا آغاز ہو گیا ویکسین تمام مراکس پر مفت دستیاب ہے این آئی ایش کے مطابق دوسری خوراک 21 دن بعد لگوائی جائیں ملک میں وبا سے ایک شخص جانبہ 90 مضبط کیسز ریپورٹ 89 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے انگلیش ٹیم کے خلاف پہلا مارکہ گرین شٹس کی تیاریاں روچ پر جم کر پریکٹس کی بولنگ بیٹنگ اور فیلنگ پر زور دیا آج بھی ٹریننگ سیشن ہوگا شان مسود کہتے ہیں کپتانی کا نہیں سوچا بابر آزم ورلڈ کلاس کھلاری ہیں وہ بہترین قیادت کر رہے ہیں ڈیویڈ ملان بولے پاکستان کے خلاف کھلنا ہمیشہ چیلنج ہوتا ہے کراچی میں ٹکٹس کی فروغ سست لاہور میں سب بگ گئے ملکہ الیزبت کی آخری رسومات کل ہوں گی برطانیہ میں عام تاتیر کا اعلان دنیا بھر سے سربراہان لندن پہنچنا شروع ہو گئے آنجہانی ملکہ کی تمام وراثت نئے برطانوی بادشاہ چالس سوئم کو منتقل کر دی گئی آخری رسومات سنیما گھروں پارکس اور گرجہ گھروں میں سکرینز پر دکھائی جائیں گی ٹائیوان کے مشرقی وستی علاقے میں 6.4 شدت کا زلزلہ مرکز ٹائٹنگ کاؤنٹی میں سات کلومیٹر گہرائی میں تھا ٹائپے میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے کسی جانیوں مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی خلا میں خطرناک مخلوقوں سے سامنا سٹر وارز تہلکہ مچانے کو تیار فلم سیریز انڈل کارٹ پیلر جاری مووی ڈزنی پر ریلیس کی جائے گی اور تربوز پر دلکش نقشونگار آرٹس نے کمال کر دیا دیکھنے والے تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے یہاں سب کو سب کچھ چاہیے فیم اور پیسے لیکن یہ سب ہوگا کیسے لیٹس فائنڈ آف آخری کھلاڑی کون آخری کھلاڑی کون نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے